سولن کے ویپاری کے کاریالے میں گھس کر اسے مارنے کی دھمکی دینے والے تین دہشتگردوں میں سے دو دہشتگرد اب سلاکھوں کے پیچھے ہیں اس بات کا کھلاسہ خود ایس پی مدوسودن شرما نے پترکار وارتہ کر دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ وہی دہشتگرد ہیں جو سولن شہر میں نیجی بس ٹینڈ کے سمیپ ویپاری کو دھمکانے اور مارنے کے لیے آئے تھے جنہیں اب پکڑ لیا گیا ہے اور نیالے میں پیش کیا جا رہا ہے ادھک جانکاری دیتے ہوئے اس بی مدوسودن شرما نے بتایا کہ انہوں نے بھاری مشکت کے بعد ان اپرادیوں کو پکڑایا اور یہی نہیں ان اپرادیوں کو پکڑنے کے لیے فیس بک لائیو کر جھوٹا جال بھی بچھایا گیا اور انہیں پکڑنے میں سفل تحاصل کی انہوں نے کہا کہ پکڑے گئے آروپی پڑوسی راجے کے ہیں اور انہوں نے امید جتائی کی جلد ہی اس کا ماسٹر مائنڈ بھی پکڑا جائے گا دناغ 3 جنوری 2019 کو تھانہ صدر میں مقدمہ نمبر 419 دھارہ 452 536 IPC اور 25569 آمز ایک میں درج کیا گیا تھا پچھلے کل دیر رات کو ان میں سے دو اپرادیوں کو گریفتار کیا جا چکا ہے انہیں آج سولن کوٹ میں پیش کیا جائے گا جیسا کی عام طور پر اپرادی کو کئی پولیس کو گمراہ کرتا ہے اس بار ہم نے کوشش کی کہ ہم اپرادیوں کو گمراہ کریں اور وہ تھوڑے سے لاپرواہ ہو جائیں اس لیے ہم نے ایک ٹیکٹکس کی کی کسی دوسری جگہ جا کے اس کو فیس بک لائف کیا جائے تاکہ وہ پرنٹ الیکٹرونک اور سوشل میڈیا میں آ جائے اور اپرادیوں کو یہ پتا چلے کہ پولیس اندھیرے میں تیر چلا رہی ہے اور ہماری یہ جو ٹیکٹکس تھی وہ کام آئی وہ جیسے ہی تھوڑے ڈھیلے ہوئے ہم نے اپنا شکنجان کی اوپر کسا اور ان کو گرفتار کرنے میں ہماری جو ٹیم تھی اس نے بہت میند سے سفلتہ حاصل کی